پہاڑ کے دامن میں رہنے والے ایک بزرگ کا واقعہ ایک بزرگ آدمی پہاڑ کی گھاٹی میں گیا اور اللہ تعالیٰ سے اہد کیا کہ میں تمام دنیاوی تعلقات سے رکھ پھیر کر اب آپ کی عبادت میں یہاں مقیم رہوں گا اور بھوک سے جب تنگ حال ہوں گا تو آپ ہی کی طرف سے عطا کا منتدر رہوں گا خود نہ کسی مخلوق سے سوال کروں گا نہ اس جنگل کے درختوں سے کوئی پھال یا پتہ توڑ کر کھاؤں گا البتہ جو پھال خود با خود ہوا سے زمین پر گریں گے صرف ان کو کھا کر زندگی بسر کروں گا ایک مدت تک یہ بزرگ اپنے اہد پر قائم رہا یہاں تک کہ حق تعالیٰ کی طرف سے انتحانات شروع ہو گئے اور اس انتحان کی وجہ یہ تھی کہ اس بزرگ نے یوں نہ کہا تھا کہ انشاءاللہ میں اس اہد پر قائم رہوں گا انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے بظاہرے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بزرگ کی نظر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہٹ کر اپنی حمد اور طاقت پر چلی گئی ہے اور اپنی آجزی اور انکساری کے ظاہر کرنے کی بجائے ایک طرح کا تکبر معلوم ہوتا ہے اس لئے اپنے اس عمل کی شامت نے اسے سخت انتحان میں گھیر لیا اور اس کے دل سے وہ نور جاتا رہا جس کی وجہ سے اس کے قلب میں بھوک کی تکلیف برداشت کرنے کی قوت اور حمد اچانک بالکل ختم ہو گئی ادھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم فرما دیا کس پہاڑ کی وادی کی طرف سے ہو کر نہ گزرے چنانچہ پانچ روز تک ہوا بلکل بند ہو جانے سے درخت سے کوئی پھل زمین پر نہ گرا پس بھوک کی شدت سے وہ بزرگ بے چین ہو گیا سبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ گیا اور کمزوری نے اس کو خود اپنے وادے کو توڑنے پر مجبور کر دیا اور وہ بزرگ جو ایک طرف حمد استقامت کا پہاڑ تھا اب گمراہی کی وادی میں بھٹکنے لگا چنانچہ جب اپنا اہد توڑ کر وہ درختوں سے پھل توڑ کر کھانے لگا تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش آ گیا اور اس فقیر کو صدا دی گئی کیونکہ حکم الہی ہے جس کا ترجمہ یوں ہے یعنی پورا کرو جو کچھ کے تم نے اہد کیا ہے چنانچہ اس بزرگ کی صدا کا واقعہ اس طرح ہوا کہ چوروں کا ایک گروہ رات کو اس پہاڑ کے دامن میں ٹھہر گیا ایک مقبر نے شہر کے پولیس آفسر کو تلا دے دی کہ آج چوروں کا گروہ فلاں پہاڑ کے دامن میں ٹھہرا ہوا ہے اس سے پہلے کہ پولیس آفسر ان چوروں کو گرفتار کرتا اس نے پہاڑ کے دامن میں اس درویش کو دیکھا اور سمجھا کہ یہ کوئی چور ہے فوراں گرفتار کر لیا فقیر نے بہت شور مچایا کہ میں چور نہیں ہوں لیکن تھانے دار اور سپاہیوں نے ایک نہ سنی اور اس کا دھائینا ہاتھ اور بایاں پیر کاٹ ڈالا اسی اثنا میں ایک سوار ادھر سے گجرا اس نے جب یہ قصہ دیکھا تو تھانے دار اور اس کے ساتھیوں کو بہت ڈانٹا کہے کتے تو نے ایسے نیک فقیر کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا یہ تو فلاں شیخ کامل اور عبدالے وقت ہے جس نے دنیا سے کنارہ کش ہو کر اس جگہیں خلوت اور تنہائی اختیار کی تھی یہ سنتے ہی افسر پر لرزہ تاری ہو گیا اور خوف ندامت سے ننگے پیر ننگے سر اس بزرگ کی طرف دوڑا اور اپنی گلتی پر پھوٹ پھوٹ کا دونے لگا اور قسم خوا کر عرض کیا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ ایک بزرگ شخص ہیں میں نے غلط فہمی سے آپ کو چوروں کے گروہ کا ایک آدمی سمجھ کر یہ معاملہ کیا خدا کے لئے آپ مجھے معاف فرما دیں ورنہ میں ابھی عذاب الہی میں مبتلا ہو کر حلاق ہو جاؤں گا درویش نے کہا کہ بھائی تیرا کچھ قصور نہیں ہے میں خود قصور وار ہوں میں نے اپنے مالک سے بد اہدی کی تھی جس کی مجھے صدا ملی اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور آجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی عطا کا محتاج سمجھنا چاہیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے آفیت کا سوال کرنا چاہیے اپنی ہمت اور اپنے تقوی پر ناد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ایسا اہد نہ کرنا چاہیے کہ اس میں اپنی کمزوری اور بندگی سے نظر اٹھ جائے اس لئے کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتحان کے قابل نہ سمجھے بلکہ ہمیشہ اس کے فضل اور اس کی آر چھوٹی بڑی نعمت کا سوال کرے